انسان ہمیشہ کچھ چیزوں کے جواب کھوچتا رہتا ہے کون، کیا، کہاں، کب، کیسے، کیوں، کونسا، کتنا، کس لیے، آگے کیا، اس کے آگے کیا، میں کیوں انسان کی نیتی کیا ہے آخر آدھنک مانو تناو سے گرست کیوں ہے وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ کچھ ایسا کھوج رہا ہے جس کی اس نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے جھلک اس آنند کی جو آتا ہے آتما سے سہج یوگ اپنی آتما کو پانے کا اس سے ایکاکارتہ کرنے کا راستہ ہے اور شریماتا جی کے شبدوں میں آپ اپنے جیون کا مائنے تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک آپ اس شکتی سے جڑ نہیں جاتے جس نے کی آپ کی رچنا کی ہے اور یہ شکتی وہ سروعیابی شکتی ہے جو سارے برمہان میں ہر جگہ موجود ہے سمپون، سروگی، سنگٹھنکاری ہے جو سارا جیونت کاریے کرتی ہے بیچ کے انکورت ہونے سے لے کر ہمارے دل کے دھڑکنے تک کا کاریہ ہے اس شکتی کو الگ الگ ناموں سے جانا گیا ہے یا سمبودھت کیا گیا ہے عیسائی دھرم میں اسے ہولی سپیرت اسلام میں روح یہودی دھرم میں شیکھینا اور ہندو دھرم میں اسے چیتنیا کہا گیا اس شکتی سے ایک اکارتہ کرنے کی پرکریہ کو بھی ویبھین ناموں سے جانا گیا سلف ریلائزیشن انلائٹنمنٹ موکش لیبریشن نیروان سمادھی سٹوری اور بھی کئی انیے نام اس سربعیابی شکتی کا پرتیبیمب ہمارے اندر ستھت کنڈلینی ہے جو کی ٹرکوڑا کا رستی میں سپتہ وستہ میں ویراج مان رہتی ہے اور اسے جاگرت کرنا پڑتا ہے کنڈلینی جب اٹھتی ہے اور سر کے تعلو بھاگ تک آ کر ہمارا سمپرک اس سربعیابی شکتی سے کرتی ہے تب آتنا ساکشاکار گھٹت ہوتا ہے پراشین کال سے کنڈلینی کے بارے میں جانا گیا تھا لیکن اس جان کو گپت رکھا گیا شریماتلا جی نے یہ جان سبھی کے ساتھ سہجیوک کے مادھیم سے وانٹا جبکہ سہجیوک کا ادیش لوگوں کی چیتنا کا اتھان کرنا ہے اس کے شاریرک اور مانسک سواستے پر بھی انیک روگ نیوارک پربھاو ہیں سربعیابی شکتی سے ایکاکارتا ہونے سے ہماری تنترکائیں اور مستشک جوتر میں ہو جاتے ہیں جس کے کارن پرانکم پی تنتر کا تنتر سکریے ہو جاتا ہے اس کا انوباب ہمیں ملتا ہے ہمارے تعلو بھاگ اور ہاتھوں پر محسوس ہونے والی شیتل چیتنی لہریوں سے کنڈلینی جاگرن کی مدد سے ہمیں اندرونی سنتولن ملتا ہے سہجیوک نے ویجیانک ستر پر کنڈلینی جاگرن اور اچھے سواستے کے بیچ سمبندھ کو پرمانت کیا ہے سہجیوک کی مدد سے ہم آج کے آدھونک جیون کے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں سہجیوک آج کے مانف کو اپنے ویو سائک ساماجک اور نیجی جیون کو ادھیاتمک ستے کے ساتھ ایکی کرت کرنے میں سکشم بناتا ہے سہجیوک کیا ہے اب آپ کے پاس چشماش مہاں تو نکال لیجی کیونکہ اب آنکھیں بن کرنی ہے اور پیٹ پہ کچھ چیز تنگ ہو اور گردن میں تو اسے بھی درہ کم کرنے اور سب لوگ اسے کریں پوری طرح سے پھر سے میں کہوں گی کی پرسند نچیتہ ہو جائے اب آپ آنکھیں بن کر لیں کوئی بھی آنکھ نہ کھو نہیں آنکھ بن کر لیں اور اپنا ہاتھ ردہ پہ رکھیں اب ایک پرشنا آپ اپنے من میں میرے لئے پوچھیں مجھے آپ سری ماتا جی کہیں یا چاہے ماں کہیں آپ پرشنا پوچھیں ماں کیا میں آتما ہوں تین بار پرشنا پوچھیں یہ بڑا مولبوت پرشنا ہے اب آپ کہ جان لیجے کہ گر آپ آتما ہو گئے تو آپ اپنے گرو بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آتما کے پرکاش میں آپ اپنے ہی گرو ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اپنا رائٹ ہینڈ پیٹ کے اوپری حصے میں رکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر انگلیوں سے دبا لیں اس گرو تطرکت اب یہاں دوسرا پرشنا مجھ سے کریں ماں کیا میں سویم کا گرو ہوں ماں کیا میں اپنا ہی گرو ہوں کیا میں اپنا ہی ماں ہوں یہ سوال آپ مجھ سے تین بار پوچھیں اپنے من میں پیٹ کے نچلے حصے میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں رکھیں اور یہ جان لیجے کہ میں آپ کی سواتنترات کا پورنا آدھر کرتی ہوں اور آپ پہ میں زبردستی شدھ بدیا آلاد نہیں سکتی جو شدھ بدیا اس چکر سے آپ کو پورا جان کرائے گی پرماتما کے شکتی اس لیے آپ کو یہاں کہنا ہوگا چھ مرتبہ کیونکہ اس چکر میں چھ پنکھوڑیاں ہیں اپنے ردھے میں آپ کو مانگنا ہوگا شریف ماتا جی مجھے آپ شدھ بدیا دیجئے آپ اپنا ہاتھ جیسے ہی آپ شدہ بدیا مانتے ہیں ویسے ہی کندلینی کا جاغرن شروع ہو گیا لیکن اس کے لئے اوپر کے جو چکر ہے انہیں ہمیں کھول دینا ہوگا آپ اپنا رائٹ ہند اب اٹھا کر کے پیٹ کے اوپری ہتسے میں لیفٹ ساید میں رکھیں اور پورن آتما وشواز کے ساتھ آتما وشواز سے ہی چکر کنیں گے پورن آتما وشواز کے ساتھ آپ کہیں شریف آتا جی میں سویم کا گرو ہوں پورن آتما وشواز کے ساتھ گئی ہوں دس مرتبہ دس بار کہیے دس مرتبہ دس مرتبہ آپ سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ آتما ہیں آپ یہ شریف, بدھی, من انکارا دی اپادی نہیں انتو آپ شدھ آتما ہیں اب اپنا رائٹ ہینڈ آپ ردے پہ رکھیں اور پورن وشواس کے ساتھ آپ بارہ مرتبہ کے یہ کہ شریف ماتا جی میں شدھ آتما ہوں شریف ماتا جی میں شدھ آتما ہوں اپنی اپنی بھاشا میں کہیے جس بھاشا میں کہنا چاہے بارہ مرتبہ کہیے اب ایک بات پھر سے کہوں گے کہ آپ دوشی نہیں ہیں آپ پاپی نہیں ہیں آپ اپنے کو نیونتا میں نہ ہوتا رہے ہیں آپ مانو ہیں اور گوروشالی ہیں چاروں طرف پھیلیا ہوا پرماتما کا یہ پیار یہ سمدر ہے کشما کا آپ کوئی ایسی گلتی نہیں کر سکتے کہ جو اس سمدر میں پوری طرح نشت نہ ہو جائے اس لئے آپ اپنے ہی کو کشما کریں اور اپنا رائٹ ہینڈ اپنا کندھا اور اپنی گردن اس کے بیچ و بیچ رکھیں اور اپنی گردن رائٹ سائیڈ کو پوری طرح سے موڑ دیں یہاں پر آپ کو سولہ مرتبہ کہنا ہوگا شریف آتا جی میں بالکل دوشی نہیں ہوں میں نردوش ہوں سولہ مرتبہ کہیں پورنا مشفہ کے ساتھ کہیں میں کہتے ہوں کہ آپ بیردوش ہیں پھر سے یہی کہنا ہے کہ آپ کسی کو کشما کریں یا نہ کریں آپ خوش نہیں کرتے پر گر آپ کشما نہیں کرتے ہیں تو آپ غلط ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اس لئے آپ سب کو ایک ساتھ کشما کریں اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر اپنے کپال پر آڑا رکھیں دبائیں دونوں سائیڈ میں نیچے گردن جھکا لیں اور یہاں پر ایک ساتھ کشما کر دیا اب رائٹ ہینڈ کو پیچھے لیا اور اپنے اثر پیچھے کیا اور جھکا لیں اس جگہ اپنے سمادھان کے لئے اپنی گلتیاں نہ گنتے ہوئے اپنے کو دوشی نہ ٹھہراتے ہوئے اپنے ہی سمادھان کے لئے آپ کو کہنا ہوگا ردھے کے ساتھ ہے پرامو چایتانیہ ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی گلتی ہوئی ہو جانے ان جانے تو کرپیہ ماف کر دیجے یہ بھی ردھے سے کہیں کتنے بار کہنے کی بات نہیں اب آخری چکر مہت بہت مہتو پونہ ہے لیفٹ ہینڈ ہمارے اور رکھیں دونوں پہر الگ رکھیں جو نیچے بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں لیکن اب اپنے ہاتھ کو پسار لیں ہاتھیلی کو پوری طرح سے کھیچ لیں اور اس کے بیچ او بیچ جو جگہ ہے اس کو آپ برابر اپنے تالو پر جو کی آپ کے بچپن میں ایک بہت سلیک سی ہڈی تھی اس پر رکھیں اور اپنی گردن جھکا لیں پوری طرح سے اپنی انگلیوں کو پوری طرح سے کیچے باہر کے اور اس سے پورا دباؤ آپ کے سکالپ پر آپ کے سر کی چمڑی پر پڑھیں اب یہ جان لیجے کہ میں آپ کی ستنترتہ کو مانتی ہوں اور میں آپ پر آتما ساکشاتکار لائد نہیں سکتی آپ کو مانگنا ہوگا اب روپیہ اس ہاتھ کو آپ سات مرتبہ دھیرے کلوک وائز معنی گھڑی کے کارٹے کی ترہے دھیرے دھیرے گھومائے اور کہیں سات مرتبہ سری ماتا جی مجھے آپ روپیہ آتما ساکشات کار دیجی مجھے آتما بود دیجی سری ماتا جی مجھے آپ آتما بود دیجی سات مرتبہ دیجی سات مرتبہ سات مرتبہ سات مرتبہ موسیقی موسیقی اب دیرے دیرے اپنی آنکھیں کھولیں اب دونوں ہاتھ میری اور کریں اس طرح سے اور میری اور دیکھیں اور نیروچار ہو جائیں بچار مت کریں اب رائٹ ہینڈ تھوڑا آگے کر کے اپنا سر جھکا کے دیکھیں کہ آپ کے تالوں میں سے تھنڈی یا گرم گرم کچھ ہوا آ رہی ہے کیا سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اس کو چھویں نہیں دور سے دیکھیں کسی کسی کو بہت دور تک آتی ہوا آ رہی ہے تھنڈی ہوا دیکھیں سر میں سے آ رہی ہے جس طرح ہے رائٹ ہان میری اور کریں رائٹ ہان میری اور کریں لیس Jahres هند سے دیکھیں پہلے رائٹ ہان میری اور آآ ابде اansa دیکھیں رائٹ ہان میری اور کریں لیس ہjs بعد دیکھیں آپ کی آ رہی ہیں کچھ آپ آپ کی آ رہی ہیں آپ کی آہ چکش کریں اب ہوتوں میںỏ کو شوقع سر کریں آ رہی کیآ دیکھیں سب آ رہے ہیں ایک سوال پوچھیں کہ سری ماتا جی کیا یہی پرمچائتنیا ہے یہی کیا پرماتما کی پریمشکتی ہے تین بار کوئی سا بھی ایک پرشن کریں اوپر کردن کر کے آکاش کی اور دیکھیں نیچے لے لیجے ہاتھ ایسے رکھیں ہاتھ جن لوگوں کے تالو سے یا ہاتھ میں املیوں میں تھنڈی یا گرم ہوا آ رہی ہوں وہ سب لوگ ہاتھ اوپر کریں تورا ہیدر آباد ہی پار ہو گیا سب کو آپ کو نمسکار سب سنتوں کو نمسکار آنان تاشیروا دیں